جیسے ہیں آپ سب آج آپ کے لئے پالک کے پکڑے لے کر حاضر ہوں میں میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا ہم اپنی ریسی بھی سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں پیسر لے لیا ہے میں نے اب اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے یہ بن کپ لے لیا تھا یہ پالک لے لیا تھا میں نے بن کپی تک یہ بن پالک ہے دو عدد میں نے پیاس لے لیے تھے اس کو اس طرح کٹ کر لیا ہے ہری مرس لے لیا ہے تین سے چار عدد آپ لے لیں یہ بیکنگ سوڈا ہے اس میں آپ ایٹ کر دیں اب اس میں میں نمک ایٹ کروں گی ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون میں ہلدی ایٹ کروں گی اس کے اندر آپ یہ ایٹ کر لیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ کٹر مرچ ہے یہ ہم بعد میں ایٹ کریں گے جب ہمارا پیسن ون اور بات ہم جب اس کو بنائیں گے اس سے پہلے ہم یہ سارے مسائلہ ایٹ کریں گے یہ دھنیا ہے گول دھنیا ہے یہ آپ لے لیں اب یہ مسائلہ باقی ہم جب پیکس کریں گے تو آپ کو وہ بھی دکھاتے رہیں گے اب ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا بیسن کو بھیکنے کے لیے رکھ دیں کچھ ٹائم کے لیے ون ہور کے لیے تو تقریبا ہم رکھ لیں تاکہ آپ کے کریسپی پکوڑے بہت اچھے بنیں گے اس کے پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہم اس پون سے اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ کہیں بھی ہمارے یہ بیسن اکھٹا نہ ہو تو ہمارے پکوڑے اچھے سے نہیں بنتے پھر ہم جتنا اچھا ہمارا بیسن تو ہم مکس کریں گے اتنی اچھے ہمارے پکوڑے بنتے ہیں یہ رمضان کے حوالے سے ریسپی ہے یہ اب ضرور ٹرائے کریں اس کو رمضان میں بہت اچھے سے یہ دیکھیں میرا بیسن بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے میں نے اس کو ون ہال کے لئے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں بہت اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں باقی مسائلیں ایٹ کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہے بلکل یہ تھک سا یہ ہمارا بیسن میں نے جیسے اب ہم دیرہ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون دیرہ ایٹ کر دیا ہم نے اب اس میں کٹر میچ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ایٹ کر دی ہے اس کے اندر ہم نے دھنیا گول دھنیا ایٹ کیا ہے ہم نے اس کی خوش بہت اچھے سے آتی ہے پالک ایٹ کر رہے ہیں ہم اس کو اچھے سے آپ کٹ کر لیجئے گا جتنا اچھا پالک کٹ ہوا گا ہوگا باریک اتنے ہی کرس کی پاکوڑے بنتے ہیں یہ پیاز اس طریقے سے ہم نے سلائز کر لیا تھے ہری مرچ اور پیاز یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو تمام مطالب کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارے پکوڑے بہت اچھے بنیں ہم آپ کے لیے انشاءاللہ روز میں آپ کے لیے نئی ریسپی لے کے آتی ہوں انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کے لیے اور بھی اچھے سے پکوڑے لے کے آوں گی اور بھی بہت ساری ریسپی ہیں جو آپ سے شیئر کرنا ضرور شیئر کروں گی میں آپ سے رمضان ہے روز ہی ہمیں نئے پکوڑے بہت ساری چنہ چاٹ بہت ساری ریسپی ہے جو ہم روز ہی نئے اپنی فائملی کے لئے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بھی شیئر کریں گے یہ پکوڑے بہت ہی مزیدار اور کرسپی بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں آپ ضرور بنائیے گا یہ فائملی کے ساتھ یہ میں نے آئل گرم ہونے کے لئے پہلے سے رکھ دیا تھا یہ میرا آئل گرم ہو گیا ہے ہم ہم اس میں یہ اپنے ہاتھ کی مدد سے ہی پکوڑے ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس پون سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کا بیٹر لیکن مجھے ہاتھ سے ہی بہتر لگتا ہے تو میں ہاتھ کی مدد سے ہی ایٹ کرتی ہوں بہت ہی مزیدار پکوڑے ہیں سمپل ریسپی ہیں پوری زیادہ انگریڈنس نہیں ہے اس کے اندر آپ لوگ بنائیے گا ضرور اور مجھے بتائیے گا فارمنٹس کر کے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تاکہ میں آپ کے لیے اور روزانہ نیو ریسپی لے کر حاضر ہوں میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مد بھولیوگا فیل آئیکن پریس کریے گا تاکہ روز آپ کو میری ریسپی ملتی رہے یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے کتنی اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں آپ کو سلو سلو اس کو آپ کھلاتے رہے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو ایک سائٹ سے ہو گئے ہم ہمیں چینج کر رہے ہیں دوسرا سائٹ یہاں سے بھی یہ دیکھیں یہ فرائے ہو رہے ہیں ان کا کلر کتنا اچھا سا لائٹ براؤن سا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے کرسپی پکوڑے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار پکوڑے ہیں تھینک فور واشنگ اللہ حافظ میرے چینل مجھے یاد کرکے گا دعاوں میں